پیل کے میدان سے بڑی خبر آپ کو دے انگلینڈ ٹیم دو سو سٹھ سٹھ رنز پر ڈھیر ہو گئی ہے راول پنڈی ٹیس سے متعلق بڑی خبر آپ کو دیں کہ پاکستان سپینرز پھر چھا گئے ہیں انگلینڈ کی ٹیم پہلی نکس میں دو سو سٹھ سٹھ رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی ہے تیسرے ٹیسٹ میچ کا پہلا دن پہلے ہی روز انگلینڈ کی پوری بیٹنگ لائن اپ دو سو سٹھ سٹھ رنز پر ڈھیر پاکستان سپینرز ساجد خان اور نومان علی نے زبردست بالنگ کی اور پہلے ہی دن پہلے ہی دن انگلینڈ کی بیٹنگ کو سمیٹ کر رکھ دیا ہے مجموعی طور پر دو سو سٹھ سٹھ رنز انگلینڈ کی جانب سے بنائے گئے ہیں تین ٹیسٹ میچز پر مشتمل یہ ٹیسٹ سیریز ہے جس میں ایک ایک سے ٹیسٹ سیریز برابر ہے جبکہ دو سو سٹھ سٹھ رنز پر اس پہلی انگلینڈ کو سمیٹ دیا گیا ہے جبکہ ساجد خان نے چھے وکٹے حاصل کی نومان دو وکٹے حاصل کر سکے ہیں راوٹ پر ڈی ٹیسٹ ہے پاکستان سپینرز پھر شاگ ہے ساجد نے چھے وکٹے حاصل کی جبکہ نومان تین وکٹ حاصل کر چکے انگلینڈ کی ٹیم پہلی انگلینڈ میں دو سو ستاثر ڈنز بنا کر آؤٹ ہو گئی ہے جو ساجد خان ہے ان کی شاندار بالنگ رہی چھے وکٹ انہوں نے لیے نومان تین وکٹ حاصل کر سکے اہم خبر آپ کو دیں راوٹ پر ڈی ٹیسٹ کے حوالے سے پاکستان سپینرز کا جادو چل گیا ساجد خان کی شاندار بالنگ چھے وکٹ حاصل کر لیے راوٹ پر ڈی ٹیسٹ پاکستان سپینرز پھر ایک دفعہ چھا گئے ساجد خان کی ایک سوٹائیس رنز کے وز چھے وکٹیں اس خبر سے متعلق آپ کو اگاہ کریں کہ انگلینڈ کی بیٹنگ لائن اپ بری طرح سے ناکام ہوئی ہے زیکر اولی نے انتیس رنز بنائے بینڈ ڈکٹ بانوہ رنز بنا سکے اولی پوپ تین رنز اور جو روٹ پانچ رنز بنا کر چلتے بنے ہیری بروک پانچ رنز بنا سکے بینڈ سٹوک بارہ رنز پر آؤٹ ہوئے جیمی سمیت نے اچھا پروفارم کیا نواسی رنز کی ایننگ کھیلی اور اسی طرح سے اٹکنسن انتالیس رنز ہی بنا سکے ریحان احمد نو رنز بنا کر ساجد خان کا شکار بنے جیک لیچ سولہ رنز بنا سکے جبکہ شویب بشیر نوٹ آؤٹ رہے ہیں اور مجموعی طور پر راول پنڈی ٹیسٹ کے پہلے روز کا احوال دو سو سٹھ سٹھ پر انگلینڈ پاویلین لوٹ چکا ہے اور پہلے ہی دن پاکستان سپینرز نے زبردست باولنگ کی ہے تین ٹیسٹ میچز پر مجتمع یہ سیریز ہے جس میں ایک ایک سے برابر ہے اور یہ فیصلہ کن میچ ہے جس میں پاکستان نے آج انگلینڈ نے پہلے ٹاس جیتا اور ٹاس جیت کر بیٹنگ کا فیصلہ کیا تھا جس میں مجموعی طور پر پہلی انگلینڈ نے دو سو سٹھ سٹھ رنز بنائے ہیں